جنوبی پنجاب نوابوں کے شہر بہاولپور کو سیس سٹی بنانے کا خواب کب پورا ہوگا دو ہزار سولہ میں گزشتہ دور حکومت کا منصوبہ تحال التوا کا شکار ساڑھے پانچ ارب کا منصوبہ فنڈ کی کمی کے باعث روک دیا گیا پروجیکٹ کے لیے آٹھ کروڑ کی لاغت سے بنائے گئے امارت بھی ضائع ہونے کا خدشہ تاریخی شہر ملتان کے تاریخی مقامات پر نشائیوں کے ڈیرے گھنٹہ گھر چوہ دربار حضرت بہاودین زکریر احمد اللہ علیہ شاہ شمس کلاکونہ کاسن باغ دیگر تاریخی مقامات کے اردگیر نشائی نظر آنے لگے شہری خوف زدان پولیس اور زلین تزامیان نشائیوں کو تاریخی مقامات سے ہٹانے میں ناکام چناب میں پانکی سطح بلند ملتان کی دریائی پٹی کے ایک سو تیس کلومیٹر متاثر ہونے کا خدشہ دریائی بیٹھ کے سانسز زائد معاذات میں سیکڑو آوازین زریاب آنے کا انکان کاشکار سلابی رائلے بارے پیشگی اطلاع کا نظام نہ ہونے کے باعث پریشان نیسٹی کمیسٹر ملتان کا کہنا ہے کہ سلاب سے نمرنے کے لیے تمام در سیاریاں مکمل ہیں زلین تزامیان مزفرگڑ کی ممکنہ سلاب سے نمٹنے کے لیے تیاریاں ڈپٹی کمیشنر شہیب ترین این ایکشن کمزور پرند بندوں اور پشتوں کی تعمیر و مرمت جلد مکمل کرنے کے حکمات دریہ کے راستے میں موجود تجاوزات کو بھی ختم کرنے کی ہدایت ریلیف کیمپوں میں تمام ترسوہوریات یقینی بنانے کی بھی ہدایت دی بہاولپور کے دریائی علاقے سے گزنے پر ٹیکس لگا دیا گیا ہر شہری بیسر پر ٹیکس لے کر منگوانی پتن سے گدر سکے گا ٹیکس سے خلاف بکلہ روام کا ڈپٹی کمیشنر آفیس میں احتجاج بکلہ کا کہنا ہے کہ یہ حکومت کا اقدام نہیں نوٹس لے کر کارروائی کی جائے مولتان ڈیویشن میں چھبیس مقامات پر موہشی منڈیاں لگیں گی کمیشنر مولتان شان الحق نے حکمی منظوری دے دی ڈیویشن بھر میں چھے بڑی منڈیاں اور بیس سیل پوائنٹ قائم کرنے کا فیصلہ پوائنٹس اور منڈیاں ایچ سے پندرہ دن پہلے فال کرنے کا حکم مزرگ افراد اور بچوں کو منڈیوں میں لانے پر پابندی دستانے اور ماسک استعمال لازمی قرار مولتان میں جانور زیادہ، خریدار کم، بیوپاریوں میں پریشانی کی شدید لہر بیوپاریوں کا کہنا ہے گزشتہ سال روزانہ دس سے بارہ بکرے بک جاتے تھے اب تو ایک بھی مشکل سے فروق ہوتا ہے شہری مہنگائی اور لاکڈاؤن کے باعث پریشان کہتے ہیں اسی مہنگائی میں قربانی کیسے کریں بڑی ایت سے پہلے مہنگائی کی بڑی لہر مولتان، ڈی جی خان، خانے وال، سناوہ سمیچ انوی پنجاب میں سبزی مافیا سرگرم سبزیوں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ، ٹیمارٹر کی قیمت نے شہریوں کو لال پیلا کر دیا ادرک کی قیمت چار سنسری آبور کر گئی لیسن کی دبل سنسری، دکاندار من مانے ریٹس پر اشیاء بیشنے لگے انتظامیہ قیمتوں کی روک کام میں نہ کھا قیدے قربان سے قبل منافع خوروں نے لوٹ مچا دی سبز مسالہ جانت کے بعد خوشک مسالہ جانت بھی مہنگے زیڑا آٹھ سو، لانگ نو سو، دال چینی چھے سو بیس روپے فیک کلو ہو گئی جلو تری پانچ ہزار روپے فیک کلو تک بکنے لگی شہریوں کا انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ یوٹیلٹی سٹور سے سستی چینی ضائف مارکیٹ میں چینی اسی سے پچاسی روپے فیک کلو میں فروغت ہونے لگی شہریوں کا انتظامیہ سے چینی کی فراہمی کا مطالبہ ادھر احمد پور میں یوٹیلٹی سٹور کی چینی مارکیٹ میں فروغت ہونے لگی روہی کی خبر پر ریجنل مینجر کی کاربائی یوٹیلٹی سٹور انچارج محمد رشید کو ملازمہ سے فارغ کر دیا برطرفی کا لٹر جاری مرغی بھی غریب کی پہنچ سے باہر ہو گئی ملتان میں عبرالیل گوشت کی قیمت میں دس روپے فیک کلو کا اطافہ ترکاری نرخوں کے مطابق مرغی کے گوشت کی قیمت دو سو پینسٹ روپے فیک کلو ہو گئی دکاندار اور خریدار دونوں پریشان پنجاب فورڈ آثورٹیز سہت بکس خوراک کی فراہمی کے لیے سرگر میں عمل پی ایف اے کی ملتان ڈیجی خان بہاولپور شہر اور اسلامی کاروائیاں بھاری مقدار میں غیر میاری دودھ مہگو روس مٹھائی دیگر اشیاء سلف متعدد پوائنٹ سیل سات ہزار روپے کے جرمانے بھی آئیت کیے فورڈ منرو میں بہترین لوڈ شیڈنگ قبائلی عوام کا پارہ ہائی ہو گیا اٹھارہ سے بیس گھنٹوں کے لوڈ شیڈنگ پر لوگوں کا احتجاج ٹائر چلا کر بینل سبائی کو اٹھاروڈ بلانگ کر دیا مظاہرین کا وجلی بحال کرنے کا مطالفہ پوٹا باس کے درجنوں چکوب پر ٹیڑی دل کی یلغار ٹیڑی دل نے زرعی اراسی تباہ کر دی مونسون موسم میں ٹیڑی دل کی افضائش پر کاشکار پریشان کسانوں کا ٹیڑی دل کی افضائش روپنے کے لیے کوئی خاطر فائن تسامات کرنے کا مطالفہ خانے وال میں گننے کے کاشکاروں کو ملیں گی پہتر سہولیات گننہ بلا رکاور شگر ملز تک پہنچانے کے لیے سڑکوں کی تعمیر و مرمت بار اقدامات شروع سبائی وزیر پنجاب حسین جہانیہ گردیزی کی سبراہی میں جلاز کبیر والا خانے وال حسینی چوکت عبدالحکیم جہانیہ بائی پانس امیت مکلی سڑکوں کی مرمت کا فیصلہ سڑکوں کے منصوبوں پر پچھتر میلین روپے لاغ اتائے کی سکول ایڈوکیشن کی جانب سے ملتان کے سکولز کے لیے خوشخبری اینول ڈیویلپنٹ پروگرام کے تحت اکیامون ملین مسنگ سہولیات کے لیے دس ملین فنڈز جاری کیا گئے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی متعلقہ افسران کو اتراکیاتی سکیمیں بروقت مکمل کرنے کی ہدایا ملتان کی یونین کاؤنسل سترہ کے باتیوں کا درینہ مسئلہ ہوا حل معاون خصوصی برائیٹ ٹانسپورٹ حادی جعوید افتر نے یونین کاؤنسل سترہ میں سیوج کا منصوبہ کا افتتہ کر دیا ہے سیوج منصوبہ ستر لاکھ رفے مالی سے مکمل کیا گیا سخی سرور تارونگھن سڑک کی تعمیر میں ناکس میٹیریل کا استعمال چیرمن پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی ایم پی اے سردار احمد علی دریشق کا رونگھن کا دورہ ایک عرب کی لاغت سے بننے والے منصوبے کا معاینہ کیا علاقہ مکینوں نے ناکس میٹیریل کے استعمال کی شکایات کی امبار لگا دیئے قادر پوراں کے مکینوں کو ملیں گی تیبی سہولیات گرمنٹ رولز ریسپنسری رشیدہ کو فال کر دیا کیا ایم پی اے واسف راہ اور سی او ہیلپ ڈاکٹر ارشد مالک نے ریسپنسری کیا پتا کیا پی اے چے ملتان کا معذور افراد کے لیے پارک بنانے کا اعلان محض اعلان ثابت ہوا ہے ایک سال گزرنے کے باوجود بھی معذور افراد کے لیے پارک بنانے کے منصوبے پر کام شروع نہ ہو سکا شاہ شمز شاہ رکنیالم کے بلوک پارک اور قلعہ کونہ کاسم باق میں پاک بنانے کا اعلان کیا گیا تھا سرب سیول سیکریٹیریٹ جنوبی پنجاب کے او دو حصوں میں تقسیم نامنظور دیجی خان ساکسکرور روڈ پر پاکستان سرائی کی پارٹی کا گلے میں علامتی بھندہ ڈال کر احتجاج مظاہرین کار 23 اجلا پر مجتمل سرائی کی صوبہ بنانے کا مطالبہ بہاولپور میں سیکریٹیریٹ بننے کی خوشیاں مختلف طبقہ فکر کے لوگ بہاولپور میں سیکریٹیریٹ کے قیام کی خوشیاں منانے لگے ظلائی صدر پاکستان تحریک انصاف تحسین نواز کردیجی کے گھر میں خوشی مٹھائی کھلائی گئی تحسین نواز کا کہنا ہے کہ سیکریٹیریٹ بننے سے بہاولپور میں بے پناہ روزکار آئے گا بہاولپور روحی چولستان میں بارچوں سے ٹوبے پانی سے بھر گئے روحی میں سانسو کلومیٹر طویل وارٹر سپلائی بائپ لائن سے پانی پہنچا جانے لگا ایمڈی چولستان ترکیاتی دارہ نانہ سلیم کا کہنا ہے کہ روحی میں پانی نہ ملنے پر انسانوں کے مرنے کی خبریں بے بنیاد ہیں چار وارٹر باؤزر کے ذریعے بھی پانی سلاح کر رہے ہیں سادق آباد منتھار تلہ مائنر میں چک ایک سو چھبیس تھی کے مقام پر پچیس فٹ چوڑا شگاف کپاس اور گنے کی فصل زیریاں آگئی مہکمینہار اور مقامی لوگوں نے پانچ گھنٹوں میں شگاف کو پھر کر لیا ادھر چشتیاں پول گھنی کے قریب نہر شہر پرید میں تیس فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا سینکڑوں ایکر ایرازی زیریاں زمیندار اپنی مدد آپ کے تحت شگاف پور کرنے کے لیے کوشن میاں والی محلات شدر و خیل کندیاں کرناکی سوز نظام مین گلی میں گندہ پانی جمع ہو گیا رہگیر اور مقیم پریشان انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ایم سی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ عملے کی کمی کے باعث بروقت سفائی ممکن نہیں ہو پاتی اگلے ایک روز تک گلی کی سفائی کو ممکن بنا دیا جائے گا ملتان کی سبزی منڈی کچھرا منڈی بن گئی سبزیوں اور فلوں کے ساتھ گندی کے امبار لگ گئے انتظامیہ گند پھیلانے والوں کے خلاف بے بس دکاندار پریشان کہتے ہیں انتظامیہ تصویر بنوا کر چلی جاتی ہے عالی حکام نوٹس لینے احمد پور شرکیہ میں عوارہ کتوں کی بھرمار منسپل کمیٹی کی جانب سے کتہ مار موہم شروع نہ ہو سکی شہری پریشان انتظامیہ سے نوٹس میں نے کم مطالبہ کر دیا دوسری جانب اسسٹن کمیشنر نائم سادکر نوٹس کتہ مار موہم کی ٹیم تشکیل دے دی کہاں چند روز میں عوارہ کتوں کو مار کر دلک کر دیا جائے گا کہہ روڑ پکا میں روحی بنا شہریوں کی آواز اسسٹن کمیشنر ملک احمد پراس آوان کا کھلے مین ہالز کا نوٹس شہر بھر میں جا بجا کھلے مین ہالز کی مرمت اور دھتکن لگا دیا گئے اسسٹن کمیشنر کا کہنا ہے کہ عوام بھی احتیاط بڑھتے اور توڑ پور سے گریز کریں کورٹ ادو میں رڈ اور جٹ برادری کے درمیان جھگڑا دو افراد زخمی ٹی ایچ کے اسپتال منتقل پولیس نے دونوں زخمیوں کو میڈیکل رپورٹ کے لیے ڈاکٹ جاری کر دیا جٹ برادری کا اسپتال انتظامیہ اور پولیس کے خلاف احتجاج کہتے ہیں پولیس اور اسپتال انتظامیہ رڈ برادری کے زخمی کا خود ساختہ زخم بنا کر ہی کارروائی کر رہی ہے پولیس اور اسپتال انتظامیہ کے جانے سے معاملے کی انکوائری شروع کر دی گئی سپریم کورٹ میں پنجاب لوکل گورنمنٹ ایک 2019 کے خلاف درخواستوں پر سمات عدالت نے اٹرنی جرنل اور ایڈوکیٹ جرنل پنجاب کو نوٹس جاری کر دیا سنٹ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے خلاف درخواست کی مرکزی کیس کے ساتھ منصلے کرنے کی ہدایت کیس کی سمات غیر معایگنہ مدت تک کے لیے ملتوی موبائل اپلیکیشن ٹک ٹاک بند کرنے کے لیے دائے درخواست پر سمات ہائی کورٹ ملتان بینچ نے چیرمن فیمرہ اور چیرمن پی ٹی اے سے تین ہفتے میں جواب کلپ کر لیا درخواست میں فرڈیشن آف پاکستان وزارتے قانون اور دریکٹر پی ٹی اے ایرزانل آفیس کو بھی فریق پر آیا کیا مفاد پرس مافیا کرونا سے بھی نہ درا ملتان میں کوویٹ نائنٹین کے مریضوں کی عدویات اور طبیعی آلات کی مصوئی خلد کمیشنر ملتان شان الہق نے نوٹس سے لیا ڈرگ انسپیکٹرز کو فیلڈ میں سخت مانریٹنگ کا حکم لوگوں کی جانوں سے کھیلنے والے مافیا کے خلاف ٹیک داؤن کے حکمات جاری کر دیا گئے ناکش کوالٹی کے ماسٹ ڈاکٹرز کو دے دیئے گئے شیخ زیال ہسپٹل لہیمیہ خان میں گرینڈ ہیلتھ آلائنس کا اسپتال انتظامے کے خلاف احتجاج اسپتال متائنہ ڈاکٹرز نے غیرمیاری ماسٹ کو ہائی جسٹ قرار دے دیا مظاہرین کا مطالفہ تسلیم نہ ہونے پر احتجاج کا دارہ کار ورسی کرنے کا اندیا ملتان کے چار علاقوں میں سمارٹ لاکڈاؤن کا تیسرا دین سوئی نورڈرن گیس پائپ لائنس لیمیٹڈ کالونی پیرا غائب روڈ پور پناسبتی میلز کسٹم آفیس کالونی کلمہ چاک بند ہارڈ سپارٹ ایریاز میں 24 جولائے تک سمارٹ لاکڈاؤن نافذ رہے گا کرونا کے باعث مہینوں سے شادی ہالز اور مارکیز بند ہزاروں ملازمین بے روزگار ہو گئے سادکہ باب میں شادی ہال مالکان اور ملازمین کا خالی دیگیں بجا کر روٹنیاں گلے میں ڈال کر احتجاج رحمیہ خان کے ڈیسٹی کلب میں مارکیز اور شادی ہالز اسوسییشن کی بھی ہرطال مظاہرین کا شادی ہالز اور مارکیز اوپن کرنے کا مطالفہ بہاولپور میں کرونا کے سترہ مریضوں نے کرونا وائرس کو شکاست دے دی زلہ بھر میں کرونا کے چودہ کیسز ریپورٹ لئیہ میں تین سو ایک میں سے دو سو تیراسی کرونا کے مریض سہت یاپ ہو گئے خانے والڈرگ اینڈ کیمیسٹ اسوسییشن کا احسن اقدام کرونا وائرس سے فرنٹ لائن پر لڑنے والوں کو حفاظی سامان کی فراہمی پی پیز، کٹس، ماسک، سامیر، دیگر اشیاں مطلقہ حکام کے حوالے سی او ہیلتھ ڈاکٹر ارشد ملک کے موزان کے مختلف ہیلتھ یونٹس کے دورے جلالپور بلے والا میں سہت کی سہولیات کا جہاستہ لیا مریضوں کو سہت کی بہترین سہولیات پر اہم کرنے کی حیدار بھی کی جہانیہ میں اغوا کے بعد چار افراد کی دو بچیوں کے ساتھ موائنہ زیادتی پولیس نے ملزمان کے غلام مقدمہ درج کر لیا بچیاں اسپطال منتقل برساکہ ودریالہ پنجاب سردار عثمان بزنار سے نوٹس لے کر انصاف راہم کرنے کا مطالبہ بہاولپور کے تعلیمی اداروں کو منشیات سے پاک کرنے کا عظم ڈسٹرک پولیس آفیسر سوہی برشرف منشیات پر اشکر حیلاف متحرک پولیس نے ایک کلو سے زائد آئیس بلوچستان سے سمگل کرنے کی کوششنا کام بنا دی ڈیر سو کلو چرز اور ہیوریرم بھی پکڑ کر تلف کر دی گئے چیئرمن متحدہ علماء بورٹ پنجاب مولانا طاہر محمود اشرفی کی بفت کے ہمراہ ڈی جی خان آمد کمیشنر سازی زفر ڈال کی سربراہی میں دویجنل آمن کمیٹی کا اجلاس آرپی عمران احمد چاروں ازلا کے ڈیپٹی کمیشنرز دی پیوز مقاتبے فیکر کے علماء کرام مرام کمیٹی کے راکین کے شرکت کمیشنر سازی زفر ڈال کا کہنا ہے کہ علماء محراب اور ممبر سے بھائی چارہ اور پھرکہ ورانہ ہمانگی کے لیے آواز بلند کریں موسیقی